بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے وَأَلْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَاهُ اور انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے کامیابی کی تمام داستانیں ایک جیسے ہی نہیں ہوتی کچھ کامیابیاں مختلف ہوتی ہیں کچھ نہیں فرق اور کچھ کامیابیاں تاریخ ساز میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل ایچٹیوٹ بھی کامیابی کی ایک ایسی ہی داستان ہے اس کامیابی کا سچشمہ وہ تمام لوگ ہیں جو اس کا حصہ بنی ہے جن لوگوں نے اس کا خواب دیکھا جن لوگوں نے اس کو تعبیر دی جو لوگ آج اس کے امور کی انجام دہی میں مصوف ہیں اور وہ طلباء و طالبات جو اس پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں ہم آپ کو ترقی کے سفر میں ساتھ لیے چھوٹے ہیں اس کہانی کا آغاز اپریل دوہزار ساتھ کی ایک شام میں ہوا ایک عام سی شام اسی شام ورل میمن آرگنیزیشن کے بانی چیمن حاجی عبدالعزاق یعقوب گاندی نے ایک خواب دیکھا انسانیت کی فلاح کا خواب ملک میں معاشی بدحالی سے دو چار طبقے کی مدد کا خواب یہ خواب تھا پاکستان کو تقنی کی ہنرمند اور پروعظم افرادی قوت کی فراہنی کا تعلیمی میدان میں پیچھے رہ جانے والے افراد کو تربیتی امیر کے ذریعے معاشرے کا کارامت جز بنانے کا خواب جناب حاجی عبدالعزاق یعقوب نے اپنے اس نیک ارادے کا اظہار ورل میمن آرگنیزیشن کے پانچوے سالانہ اجلاس کے موقع پر کراچی میں سٹی ناظم جناب سید مصطفیٰ کمال سے گفتگو کے دوران کیا سٹی ناظم نے انسانی فلاح اور ملکی ترقی کے اس منصوبے کا بھرپور خیر مقدم کرتے ہوئی نہ صرف اس کار خیر میں عملی خدمت کی یقین دیہانی کروائی بلکہ ورل میمن آرگنیزیشن کے اس خواب کو تعبیر دینے کیلئے سیوک سینٹر نمبر تین کورنگی نمبر پانچ کاراچی کی عمارت فراہم کرنے کی پیشکش مارچ دوہزار آٹھ میں مذکورہ عمارت سید مصطفیٰ کمال کی انسان دوست طبیعت اور ذاتی کابشوں کے نتیجے میں ایک دستویز کے ذریعے طبیل المدت لیز پر منصوبے کی تکمیل کے لیے ورل میمن آرگنیزیشن کے حوالے کر دیتا سات اکڑ پر محیط تین منزل آمارت کی اثرین و تعمیر اور تزین و آرائش نہ صرف ایک دشوار طلب مرحلہ تھا بلکہ اس کام کے لیے خطی رقم بھی درکار دیتا دسمبر دوہزار ساتھ بھارت کے شہر ممبئی میں ہونے والی ورل میمن آرگنیزیشن کی کانفرنس میں جناب حاجی عبدالعزاک یعقوب اور مجید علی محمد نے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے دو لاک ٹولرز کا اکیہ دیا اور اس عظیم شان فلاحی منصوبے کی ذمہ داری سونکتے ہوئے اسسسٹنٹ سیکیٹری جنرل ورل میمن آرگنیزیشن پاکستان چپٹر جناب ایچ ایم شہزاد کو میمن انڈسٹیل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کے لیے چیرمن نمزد کی بعد ازان اس منصوبے کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئے جس کے باقی عراقین میں جناب پیر محمد کالیا سیکیٹری جنرل ورل میمن آرگنیزیشن جناب محمد شویب اسماعیل منگوریا وائس پریزیڈنٹ ورل میمن آرگنیزیشن جناب عبد الرشیب گوڈیل وائس جیمن میٹی کمیٹی جناب قاسم لوائی ایگزیکٹیف میمبر ورل میمن آرگنیزیشن پاکستان چپٹر جناب عبدالغفار پیدا ٹیکنیکل ایڈوائزر میٹی کمیٹی جناب شہاب رزا راجہ ٹیکنیکل ایڈوائزر میٹی کمیٹی جناب ازرے شویب خان سی او او میٹی شامل تھے اپریل دوہزار آٹھ تعمیر و آرائش کے کام کا آغاز کیا گیا ایچ ایم شہزاد اور ان کے پوری ٹیم تمام تر کاروباری اور نیجی مصروفیات کو بالائے تاک رکھتے ہوئے اس قومی خدمت کے منصوبے میں مصروف ہو گئے ایک کاروباری اور دفتری امور کی انجام دہی کے لیے تیار کی گئی عمارت کو جدید طرز کے انسٹیٹیوٹ میں بدلنے کے لیے بنیادی سٹرکچر میں بھی قیام کے لیے موضوع جگہوں کا انتخاب کام کی نویت اور مستقبل کے لیے ممکنہ توسیع کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا بعد ازائنس میں ضرورت کے تحت اضافہ کیا جاتا رہا آج یہاں بیک وقت پانچ ہزار طلباء و طالبات کے لیے طبیعت کی گنجائش موجود ہے عمارتی عمل کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ٹیم میمران میمن انیرسٹیل ان ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کے انتظامی اور تطریسی سٹرکچر کی تشکیل میں مصروف ہوئے اثر حاضر کی سنتی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے ایسا نساب ترطیب دیا جانا تھا جو کہ کلیل مدت میں کم اور غیر تعلیم یافتہ افراد کو خاص شعبوں میں تربیتی عمل کے ذریعے اس قابل بنائے کہ وہ اپنے خاندان کی بہتر طور سے کفالت کر سکیں چیمن میمن انیرسٹیل ان ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کے اعلی قیادت میں جہاں ایک طرف ٹی ماراکین بہترین تربیتی عمل وضع کرنے میں مصروف تھے وہاں دوسری طرف ورکشاپس اور تربیتکاہوں کی تیاری کا کام بھی زور شور سے جاری تھا بلاخر وہ دن آ گیا جس کا انتظار تھا ملک میں بین القوامی طرز کے اس منفرد ادارے کے اپتتاہ کا اعلان کر دیا گیا اور طلبہ سے داخلے کی درخواستیں وصول کی جانے لگی ومو پی سی کے دو کنسرنٹ تھے سب سے پہلے کہ اس کے فائننس کا کیا ہوگا اور سیکنڈ اس کو کون کرے گا الحمدللہ شہداد بھائی نے اس پروجیکت کو ہاتھ میں لیا اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ پچھلے پندرہ مہینے سے اس شخص نے اپنے کاروں بار چھوڑ کے یہ دن رات کے ساب سے یہاں پہ پڑا ہوگا ہے یہ ہے ترمینڈیس اچیمیٹ اکتیس مئی دوہزار نو کو سید مصطفیٰ کمال اور حاجی اور درزاک یاکوب کی صدارت میں ایک رنگرن تقریب ہنکت کی گئی جس میں ورلڈ میمن آرگنیزیشن کے اعلیٰ عدداران ملک کے اعلیٰ سیاسی اور سماجی شخصیات اور بڑی تعداد میں عوام نے شکت کی اور اللہ تعالیٰ ہمارے کو توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنی قوم کی خدمت کرے کچھ نہیں لے جانا ہے سب کچھ ادھر دنیا میں چھوڑ کے جانا ہے کوئی کچھ نہیں ساتھ دے کے جائے گا ایک چیز ساتھ چلے گی اچھے کام نیک کام کسی کا بھلا کیا بھلا کرنا سکھو اللہ تعالیٰ اتنا دیتا ہے اتنا دیتا ہے کہ آپ کو رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی تو میری آپ کو اپیل ہے کہ ہم نے یہ ایک ادھرہ بنا تو لیا ہے اب یہ کراچی والوں کا فرض ہے ان کے اوپر کہ اس کو دودھ بودھ بلاتے رہے ہیں اور اس کو ہیلڈی بنائیں عوام کو اس بات کی بہت خوشی تھی کہ ایک ایسا ادھرہ وجود پا چکا ہے جس میں تربیت حاصل کرنے کے بعد ضرورت مند افراد نہ صرف اپنے خاندان کی بہتر کفالت کے قابل بند سکیں گے بلکہ معاشرے کا کارامت جز بھی ثابت ہوں گے بائیس ماہ کی قلیل مدت میں میمن انڈرسکیل ان ٹیکٹیکٹ انسٹیٹیوٹ کی ٹیم نے اپنی شبوروز محنت اور باری تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس خواب کو حقیقت سے ہم کنار کیا جہاں آج سینکڑا افراد تربیت حاصل کر کے اپنی زندگیوں میں مصبت تبدیلی لارہے ہیں اس وقت میں چیئرمن تھا پاکستان چپٹر کا میرے لئے دو مسئلے تھے ایک تو فائننس کا اور دوسرا یہ ہے کہ کورنگی میں کون جا کر یہ اس کو سوارے گا اس کو بنائے گا اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو چوس کیا اور یہ بندہ میں گوہ ہوں کہ پچھلے پندرہ مہینے سے اس نے اپنا کاروبار اپنے بچوں کو سانگی آپ صبح آڑ بجے فون کریں یہ یہاں موجود ہوگا رات کو دس بجے فون کریں یہ یہاں موجود ہوگا آپ چھٹی کے دن اس کو فون کریں یہ اللہ کے فضلوں کے لئے سے یہاں موجود ہگا میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر کھڑے ہو کر ان لوگوں کا یعنی عبدالرزاق سیٹ کا اور ہمارے محترم نازم صاحب کا اور شہزاد صاحب کا شکریہ آدھا کریں تالیوں کی گونج میں شکریہ آدھا کریں ایسے لوگ جو ہیں یہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں ایسے لوگ جو ہیں یہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عجر عظیم دے تقریب رونمائی بدست مبارک جناب سید مصطفی کمال قرار پائی اور یوں آغاز ہوا ایک انقلابی عمل کا ملک میں معاشی اقلاقی اور تقنیقی انقلاب جب میرے پاس سارے آرگیومنٹس ختم ہو جاتے ہیں دنیا کے پاک کو بتانے کے لیے کہ کراچی کیسے وائبل ہے تو میں بالکل تھکھار کے کہتا ہوں کہ یار چھوڑو ساری باتوں کو ہمارے شہر میں میمن رہتا ہے اور جب تک میمن ہمارے شہر میں کبھی یہ شہر ناکامیاب ہوئی نہیں سکتا کبھی یہ شہر فلاپ ہوئی نہیں سکتا جب تک میمن ہمارے شہر میں ہمارے ملک میں یہ ملک انشاءاللہ کبھی بھی ایکانومیکل فرنٹ میں کبھی بھی یہ پیچھے جائی نہیں سکتا ایک چیز بہت زبردست اور جس سے دل کو بڑی راحت ملتی ہے وہ یہ کہ یہ کمیونٹی صرف اپنی کمیونٹی کی بات نہیں کرتی یہ کمیونٹی دیفنیٹلی جو ہے وہ تمام انسانوں کی بات کرتی ہے گزشتہ تین سالوں میں تئیس ہزار طلبہ و طالبات اس عظیم شان انسٹیوٹ سے فیض حاصل کر چکے ہیں جن میں سے بیشتر پیشہ ورانہ زندگیوں کا آغاز کر چکے ہیں میں نے اخبار میں ایک ایڈ دیکھا ایک آورسیس کمپنی کی طرف سے تھا انہیں ویلڈرز کی ضرورت تھی یو اے ای کے لیے میں وہاں انٹرویو کے لیے گیا اور میرے پاس ابھی کوئی سند بھی نہیں تھی لیکن اللہ کا احسان ہے کہ میں نے یہاں سے اتنا کچھ سیکھا میرا کورس مکمل ہونے سے پہلے ہی جب میں نے انٹرویو دیا مجھے امیڈیٹلی ففٹین ہنڈرڈ درم کی جوب آفر کی فور یو اے ای جس اور اس بات پہ میں بہت خوش ہوں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں میری اس ادارے کے لیے خواہشات ہیں کہ یہ ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے اور اللہ تعالی مجھے اس قابل بنائے کہ میں بھی اس ادارے کے لیے کچھ کر سکوں پہلے تربیتی سیشن کا آغاز یکم جولائی 2009 میں کیا گیا اس موقع پر داخلہ لینے والے افراد کو ساتھ مختلف شعبوں میں تربیت فراہم کی گئی جس میں انڈسٹریل الیکٹریشن ہوم یوپیس انسٹالیشن ان ریپیرنگ سی این جی کٹ انسٹالیشن ان ٹیوننگ موبائل فون ریپیرنگ ویلڈنگ ریفریجریشن ان ائر کنڈیشننگ جنوریٹر آپریشن ان مینٹیننس جنوری 2010 کو کمپیوٹر ٹکنیشن کو اس بھی شامل کیا گیا ہے بعد ازان تربیتی عمل کو مزید فعال بنانے کیلئے کیارہ نئے شعبجات میں تربیت کا آغاز کیا گیا ٹومیسٹک ایلیکٹریشن موٹر وائنڈنگ آٹو موبائل میکنیک موٹر بائک میکنیک لیفٹ ٹیکنیشن آٹو ایلیکٹریشن آٹو اے سی ٹیکنیشن پلمبنگ انگلیش لنگویج ٹویس میکنگ قرآنک ارابک کورس دنیا بھر میں تیزی سپروک پاتی ترقی کے پیشن اثر میمر انڈسٹیل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیوٹ انتظامیہ نے اکتوبر 2011 میں آئی ٹی کے شعبے میں تربیت کا آغاز کیا جس میں گرافک ڈیزائننگ ویب ڈیزائننگ آٹو کیٹ ایم ایس آفیس سوفویئر اکاونٹنگ ویڈیو ایڈٹنگ ٹوی ڈی اینیمیشن مایا کے کورسز جامل ہیں اس طرح آج میمر انڈسٹیل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیوٹ میں طلبہ کے لیے ستائیس مختلف شعبوں میں تربیت پراہم کی جا رہی ہے کسی بھی قوم کی بھرپور ترقی کے لیے ضروری ہے کہ مردوں کے شانہ بشانہ خواتین کی تعلیم و تربیت پر بھی خصوصی توجہ دی جائے اور اسی عمر کا ادراک کرتے ہوئے جناب ایچ ایم شہزاد صاحب نے مٹی کی تتاہی تقریب میں خواتین کے لیے بھی تربیت کا آغاز کرنے کا اعلان فرمایا یکم جولائی دوہزار دس کو میمر انڈسٹیل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیوٹ نے خواتین کی تربیت کا آغاز کی اس عمل کے لیے امارت کی تیسری منزل مختص کر دی گئی بعد ازان ضرورت کے پیش نظر دوسری منزل کا جزو حصہ بھی خواتین کی تربیت کے لیے زیر استعمال لائے گیا خواتین کی تربیت کے سلسلے کا آغاز کرتے ہوئے معاشرتی اور مذہبی اقدار کو مدن اثر رکھتے ہوئے ایک خیر مخلوط انتظامی سٹرکچر تقریب دیا گیا تاکہ خواتین بھرپور اعتماد کے ساتھ تربیتی عمل سے مستفید ہو سکیں خواتین کے لیے پیش کیا جانے والے کورسز میں تجوید قرآن تیکسٹائل ڈیزائننگ سیونگ ڈ کٹنگ کوکنگ ڈ بیکنگ کیمپیوٹر گرافکس بیوٹیشن درست making and boutique designing بیوٹی and cosmetology مہنڈی انگلیش لانگویج فین ارٹس امبرویدری فیشن designing بیوٹی and hair dressing سلف گروہمگ کوریشیا ہینڈ بیکز and purse making بیکنگ اسپیشل ایم ایس آفیس سی آئی ٹی شامل ہیں اس طرح خواتین کے لیے پیش کیا جانے والے کورسز کے تعداد 35 ہے ہمارا کورس اس بات پر ہے کہ ان خواتین کو ہم اسکل فل بنا سکیں تاکہ وہ ان اسکلز کو حاصل کر کے اپنی صلاحیتوں کو اجادر کریں اور اپنی فیملی کو سپورٹ کریں اور معاشرے میں اپنا ایک فال کردار ادا کر سکیں تدریسی عملے کی پیشاورانہ مہارت اور نظام تربیت کی انفرادیت آج میمن انڈیسٹریل and technical institute کی شہرت کا خاصہ ہے تربیت کے لیے موزن شعبے کے انتخاب سے لے کر پیشاورانہ سفر کے آغاز تک طلبہ و طالبات کی بھدپور معاونت تو رہنمائی کی جاتی ہے ہر تعلیمی سیشن کا آغاز اعلیٰ اہدداران کی طرف سے طلبہ و طالبات کی حوصلہ افضائی سے کیا جاتا ہے تربیتی عمل کی مرحلہ وار ترتیب اور اسادزہ کرام کی انفرادی توجہ سیکھنے والوں کی دلچسپی اور جستجوں کو برقرار رکھتی ہے دورانے کو اس تمام ترجدید سہولیات کی بہم فراہمی انتظامیہ کی اولین ترجیحات میں شامل طلبہ و طالبات کی کارکردگی میں ہر ملکن بہتری لانے کے لیے اسادزہ والدین کے ساتھ بھی رابطے میں رہتے ہیں سنتی ماہول سے ہماہنگ کرنے کے لیے طلبہ کو مختلف سنتوں کے دورے بھی کرائے جاتے ہیں ہنگامی صورتحال سے نبردازمہ ہونے کے لیے خصوصی کلاسز کا انعقاد کیا جاتا ہے صحت افضاء غیر نسابی سرگرمیاں بھی تربیتی عمل کا حصہ ہیں طلبہ میں پیشاورانہ دیانت اور برپور شخصیت کے فروغ کے لیے ان کے اخلاقی تربیت پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے دورانے تربیت سٹوڈنٹس میں تقلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ان کی تیار کردہ پروجیکٹس کی نمائش دیکھنے والوں کے لیے دلچسپی اور تکنیک رجحان کے فروغ کا بہترین ذریعہ ہیں انتظامیاں بخوبی اس بات کا ادراک کرتی ہے کہ نبایتی طرز تربیت کی بنسبت دوستانہ ماحول میں بہترین نتائج برامت کیے جا سکتے ہیں تربیتی عمل کو حد درجہ موثر و مفید بنانے کے لیے تربیتی عمل کا مسلسل جائزہ لیا جاتا ہے دورانے تربیت طلبہ کو ٹیکنیکل لائبری اور انٹرنیٹ کی سہولت بھی حاصل رہتی ہے کورس مکمل ہونے پر فنی مہارت کا تحریری اور عملی امتحان لیا جاتا ہے سیشن کے اختتام بھی ایک تقریب سے ہوتا ہے جس میں کامیاب امیدواروں میں اصنات تقسیم کی جاتی ہے میمن انڈسٹریل انٹیکٹیکل انسٹیٹیوٹ اپنے طلبہ سے تعلق کو کبھی ختم نہیں ہونے دیتا بلکہ تربیت کے بعد یہ ہمارے سوشل نیٹورک کا حصہ بن کر ہمیشہ ہم سے منسلک رہتے ہیں جاپ بورڈ کے ذریعے پیشاورانہ زندگی کے آغاز میں طلبہ کی ہر ممکن معاونت کی جاتی ہے اکتوبر دوہزار دس میں تقنیقی تربیت کے بین الاقوامی ادارے سٹی این گلز کے جانب سے میمن انڈسٹریل انڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کے تربیتی میار کو تسلیم کیا گیا دسمبر دوہزار دس میں ٹریڈ ٹیسٹنگ بورڈز ان کے جانب سے ادارے کے نصاب اور تدریسی عمل کی تصدیق کی گئی میمن انڈسٹریل انڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں آنے والے سرکاری غیر سرکاری اور سماج شخصیات اور وفود بھی ادارے کی کارکردگی سے متاثر ہوئے بینان نہیں رہ پاتے اٹھائیس اپیل دوہزار کیارہ برطانوی ہائی کمیشن جناب ایڈم تھومسن اور ٹپٹی ہائی کمیشنر ڈاکٹر پیٹر ٹیبر نے سید مصطفیٰ کمال کے ہمراہ ادارے کا دورہ کیا اور ادارے کی کارکردگی کو سراحب میمن انڈسٹریل انڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ خیال کو حقیقی روپ دینے کیلئے سنگمیل فراہم کرنے والے سید مصطفیٰ کمال نے پندرہ فروری دوہزار گیارہ کو اپنے دورے کے موقع پر ادارے کی کارکردگی کو سراحبتے ہوئے فرمایا میں اس پہ ورلڈ میمن آگنائزیشن کے کرتا دھرتا حاجی رزاق صاحب کو اور ان کے تمام ٹیم کے لوگوں کو میں دل کی گہرائیوں سے میں ایز ای سیٹیزن آف کراچی اور کراچی کی شہریوں کی طرف سے میں ان کو شکریہ دا کرتا ہوں ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور میں دنیا کو کہتا ہوں کہ اس موڈل کو ریپلیکیٹ کریں اپنے شہروں میں اپنے ٹاؤنز میں اپنے صوبوں میں اور اپنے میں کہتا ہوں تمام ممالک میں جس کو اس کی ریالیٹی کو جاننا ہے وہ آجائے مٹی کا دورہ کر لیں اور خود سے دیکھ لیں ہم ریلی گریٹفول تو اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم یہ سب کچھ انسانیت کیلئے کر سکیں جرمن کانسل جنرل جناب ٹلو کلینر نے سینیٹر نسرین جلیل اور ایم اے نے جناب عبد الرشید کوڈیل کے حمراہ انیس نومبر دوہزار کیارہ کو ادارے کا دورہ کیا اور ادارے کی کارکرتگی کو سرا تیرہ مارچ دوہزار دس کو عارف حبیب گروپ کے جیرمن جناب عارف حبیب نے ادارے کا دورہ کیا اور ادارے کی کارکرتگی کو سرا اے آر وائی گروپ اینڈ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ پاک سزوکی آرڈنٹ ایلیویٹرز یونائٹڈ موبائلز کرسٹین کاسمیٹکز اور دیگر کرم فرماوں نے میمن انڈسٹیل اور ٹیکنیکل انسٹیجیوٹ کے مقدس مشن اور انتظامیہ کی مخلصانہ روش کو محسوس کرتے ہوئے اس پیمسل منصوبے میں بھرپور تعبون کیا ہم ان کے خدمات کی تعریف کرتے ہیں اور انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں تپریل دوہزار کیارہ ورلڈ میمن آرگنیزیشن کے عالی وفت قیامت پر ایک تقریب کا نکات کیا گیا جس میں مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شکت کی تقریب کے مہمان خصوصی ورلڈ میمن آرگنیزیشن کے موجودہ صدر جناب عبدالزتار ڈاڈاڈا نے میمن انڈسٹیل اور ٹیکنیکل انڈسٹیٹیوٹ میں عالی کارکردگی کا اظہار کرنے والے طلبہ اور عملے کے عراقی ہمیں صنات تقسیم کی وفت نے میمن انڈسٹیل اور ٹیکنیکل انڈسٹیٹیوٹ کے تفصیلی دورہ کیا اور تربیتی عمل کا جائزہ کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا جیز میں نے جانب کو یہ سبب کی جانب ، لہذا اپنے 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 اوپنے اپنے 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 آپ دلیگیون ڈاڈاڈاہ ہیں طورتہ ہوئے اور ہے جو دلیگیر ہم من بھی کیا ہے لنے والے پہنے کے پاس کسید مصطفا کمل اسی موقع پر ادارک ادارک ادارکار کو وزر دیتے ہوئے جانب جان محمد گاندی کے دست مبارک سے ہجامت راپی کے شعبے کا سنگی دنیا ترکھا گیا میمن انسٹیٹیوٹ آف ہجامہ ترک پاکستان میں پہلی بار سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں باقاعدہ ہجامہ کلینک اور ہجامہ ٹریننگ سینٹر جہاں آج بے شمار لوگ شفاہ اور تربیت سے فیضیاب ہو رہے ہیں ادارے کے پیغام کی موثر ترسیل کیلئے خصوصی تعلیمی اور تربیتی سرگرمیوں کا انعقاد کیا جاتا ہے ان تقریبات کا مقصد افراد میں تقنیقی تربیت کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور ان میں خود انحصاری اور قومی خدمت کے جذبے کو فروغ دینا ہے کہ حاجی صاحب نے اگر یہ خواب نہ دیکھا ہوتا مصطفیٰ کمال نے اگر یہ جگہ نہ دی ہوتی تو شاید آج اس پنڈال میں جو ہم بیٹھے ہیں وہ نہ بیٹھے ہوتے ہیں جہاں مجھے پیر ممت کالیہ صاحب جہاں میرے کلیک شعب اسمائل صاحب نے مجھے سپورٹ کیا وہ حاجی صاحب کی بہت زیادہ میرے اس کام کے اندر میری ذات میں بہت بڑی تربیت ہے کہ یہ میں نے انسٹیٹیوٹ کے لیے بیڑا اٹھایا اور حاجی صاحب کا بھی یہ خواب تھا کہ کسی طریقے سے اس کام کو جلدی کیا جائے الحمدللہ مجھے یہ کہتے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے میرے لیڈران نے جو مجھ پہ اکمات کیا میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں اس پہ پورا اتروں دس اپیل دوہزار گیارہ ورلڈ میمن آرگنیزیشن پاکستان چپٹر کی جانب سے اس عظیم شان منصوبے کو کامیابی سے ہم کنار کیے جانے پر جناب حاجی عبدالعزا کیاکوب سید مصطفیٰ کمال چیئرمن میٹی ایچ ایم شہزاد کو آلہ خدمات کے اطراف میں گولڈ میڈل سے نوازا گئے میں میٹی کے فیوچر پلائنس کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا ہماری ڈیولپمنٹ آج کل اس جانب چل رہی ہے کہ اگلے دو سالوں میں میٹی ایک فل فلیج ٹیکنیکل کالج بن چکا ہوگا اور یہاں پہ انشاءاللہ ووکیشنل کورسز کے علاوہ انجینئرنگ انفرمیشن ٹیکنالوجی اور دوسرے شعبہ میں تین سالہ ڈپلومہ کورسز آفر کیے جا رہے ہوں گے ترقی کے اس سفر ابھی ختم نہیں ہوا سنتی ضروریات کے پیش نظر بیشتر نئے شعبوں میں تربیت کا آغاز ادارے کے سنت کو بین الاقوامی تشقص کے فراہمی طویل دورانیہ کے ڈگری کورسز کا اجراء اور سنتی اشتراک کی توسیر ہماری مستقبل کی منصوبہ بندی میں شامل ہیں پاکستان میں معاشی بدحالی کے اختتام تک میمن انڈسٹرل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ورلڈ میمن آرگنیزیشن کی سرپرستی میں اپنے اس مچن کو جاری رکھے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جو اپنے بھائیوں کی مدد میں لگا ہوا ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقی